ہیلو اسلام علیکم سو جناب پاکستان کرکٹ میں بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے میں اس وقت موجود نیسٹرین کراچی کے میڈیا باف کے بائر اور اس وقت جو پہلا ٹیسٹ ہے اس کے لیے ایک زبردست تیاری ہیں چل رہی ہیں آپ دے ستے ہیں کہ اس وقت گراؤنڈزمن پوری طرح جو ہے وہ آؤٹ فیلڈ پر کام کر رہے ہیں اور جو پانی ہے وہ دیا جا رہا ہے گراس کو اور جو سینٹر پیچھ ہے جناب یہ آپ دے ستے ہیں بلکل فلیٹ ٹریک دوسرے دکھائی دیتا ہے کوئی گراس نان کی چیز نہیں ہے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تیاری جو ہے وہ حتمی انداز میں جاری ہے اور اب تو آپ کو یہ بھی ہوتا دوں بریکنی نیوز کنفرمیشن ہوگی ہے کہ ملتان ٹیسٹ کو بھی کراچی میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور اب جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ دو جنوری سے ہوگا اور پھر نو گیارہ اور تیرہ کو جو ہے وہ اوڈی آئی میچیز بھی کراچی موجود تو ساری کرکٹ جناب کراچی میں ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کے پاس ساری خبریں میں لے کر آتا رہوں گا اور پراکستان کے ریپورٹ نے آپ سے کچھ دے پہلے آفیشلی بتا دیا ہے اور میں آپ کو پھر بتا رہتا ہوں جناب دوسرا ٹیسٹ اب دو سے چھ جنوری کراچی میں ہوگا اور پھر اوڈی آئیز دو ہیں وہ نو گیارہ اور تیرہ جنوری کو کھیلے جائیں گے سو اب تمام کو جو ہے وہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ تمام چیزیں اب سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں آج ملتان میں ویدر کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہوئی تھی اینیویز جو تبدیلی ہوئی ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی میں اور یہ یاد رکھے گا کہ شاید آفیشلی صاحب مجھے جو سمجھ بارا ہے کہ صرف ایک ہی سیریز کے لیے انٹرین سیلیکشن کمیٹی کے چین میں بنے ہیں یعنی کہ نیوزیلینٹ سیریز اور پھر آنے والی جو ونڈے سیریز ہیں اور میں بھی پی ایسر کے بات جو ہونی ہے ہم مجھے نہیں پتا اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن انٹرینگ چوائس ہے اور لگتا ہے ایسے جیسے شاید آفیشلی کو اگر آپ آور دیس جانتے ہو تو عمر اکمل احمد شدہ صرف راز احمد دن کے لیے وہ آوازوں اٹھاتے رہے ہیں شرجیل خان کے حوالے سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے مجھے تو جو ہے نا وہ بہت ساری چینجز دکھائی دے رہی ہیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے شرجیل خان ایون وحاب ریاض یا عمر اکمل یہ سب آپ کو شاید ونڈے ٹیم میں دکھائے دیں ٹیسٹ ٹیم میں تبدیلی ہوگی نہیں ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہے لیکن انٹرین سیلیکشن کمیٹی ٹیسٹ میسے سے دو دن پر ایناؤنس ہوئی ہے تو اصولی دور پر تو ٹیم میں تبدیلی ایک دن پہلے نہیں ہونے چاہیے لیکن میں بھی کہ اگر موجودہ کرویڈ بورٹ سمجھتا ہے کہ ٹیم بلکل صحیح سیلیکٹ نہیں ہوئی یا کمبینیشن میں پرابلم ہے تو آپ کو ایک کم از وقت میں تبدیلی دکھائی دیں مجھے تو سفرات احمد کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کراچی ٹیسٹ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مجھے سیلیکشن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے فاس بولا تو خیر آپ نے ابھی تک حسن علی کو شامل کیا تو حسن علی مجھے الیونز میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو موسٹ لائکلی آدھر علی تو ہوں گے نہیں تو شان مسعود تو خیر مجھے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بڑا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ شاید آفیدی جو سیلیکشن کے میٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ کیا جو ہے وہ اس میں ڈیسیجن میکن لیتی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ اوڈے سیلی میں تو بڑی بدلدار تبدیلیاں میں اسپیک کر رہا ہوں خاص طور مجھے جو ہے نا شرجیل خان کی واقسی دکھائی دے رہی ہے عماد وسیم کی واقسی دکھائی دے رہی ہے اور اسی طرح پھر مجھے مزید میرے ذہن میں فتو نام نہیں آرہے لیکن کم از کم مجھے شرجیل خان اور عماد وسیم اسی طرح حسن علی میوی 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 کے وہاب ریاض بھی لیکن وہاب شاید اب دیکھئے چونکہ ابھی تک شاہین اور حارس کی انجری کی اپڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اوڈے سیریز میں اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں شایدہ فیدی بکم چیز سیلیکٹر فر انٹرین سیلیکشن کمیٹی بڑی یہ ایک ہی سیریز کی مجھے دکھائی دیتی ہے اور آگے چل کے کچھ تگڑا اور چیز سیلیکٹر مجھے آتا اور دکھائی دے رہا ہے شایدہ فیدی میں ناٹ کنٹینیو آفٹر پاکستان انگلینڈ سیریز اور اسی طرح آگے چل کے آپ کو ہیڈ کوچ کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ملے گی تو چینل کو جناب سبسکرائب کریں بلکہ کیا خیال ہے میں آپ کو تھوڑی گراؤنڈ کی سہر نہ کرا دوں یہ ابھی کتنے منٹ ہو گئے ہیں چار ہو گئے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں پھر آپ کو مزید خبریں بتاتیں